تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ نے نہ اپنے امیدواروں کا فیصلہ کیا، نہ اپنے امیدواروں کی لسٹیں منائی، نہ اپنے ناؤسمنٹ کی، آپ بلے کے نشان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اس طرح ہے میرے خیال میں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارے جو لسٹیں ہیں وہ آلموس کمپلیٹ ہیں کمپلیٹ ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو بس فائنل حد، وہ ایک فائنل لاس ٹچ کر رہے کیا، اپنے ساری پارٹیز پارلیمانی بورٹ بلکل ہے اور اس نے ہی یہ سارا کیا ہے شروع میں مطلب اگر میں آج بتا دوں کہ جاوی چودری صاحب میرے کینڈیڈیٹ ہے تو وہ تو غیب ہو جائیں گے پھر جاوی چودری صاحب غیب ہو جائیں گے خود ہی معذر کر لیں خود ہی معذر کر لیں گے سورچل یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا جوڑ توڑ ہو رہا ہے کاف لیگوں سے چلے گئی پھر آئی پی پیز کا اتحاد ہو گیا پاک سامسنل لینون کے ساتھ اب چیف منسٹر بھی ایک چلا گیا بلوچستان میں آپ سمجھے کہ جب فیوچر کے چیف منسٹر ہیں سر فراز بکٹی صاحب تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ نے نہ بھی تک ووٹر آپ نے نہ اپنے امیدواروں کا فیصلہ کیا نہ آپ نے امیدواروں کی لسٹیں منائی نہ اپنے ناؤسمنٹ کی آپ بلے کے نشان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس طرح ہے میرے خیال میں میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں ہمارے جو لسٹیں ہیں وہ آلموس کمپلیٹ ہیں کمپلیٹ ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو بس فائنل حد وہ ایک فائنل لازٹ ٹچ کرے پارلیمانی بورٹ کے بغیر کیا آپ نے ساری پارٹیز پارلیمانی بورٹ نہیں ہمارے پارلیمانی بورٹ بلکل ہے اور اس نے ہی یہ سارا کیا ہے شروع میں مطلب اگر میں آج بتا دوں کہ جاویے چودری صاحب میرے کینڈیڈیٹ ہے تو وہ تو غیب ہو جائیں گے پھر جاویے چودری صاحب غیب ہو جائیں گے خود ہی معذر کر لیں لیکن میرے ایک سوال ہے یہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوگا نمبر ون آرٹیکل ٹو 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 ون بی کہتا ہے کہ جو نگران حکومت میں جو لوگ بھی ہیں وہ اور ان کے امیجیٹ فیملی جس کو آگے بتایا ہوا ہے کہ جو وائف اور بچے ہوتے یہ نیکسٹ کمنگ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ پہلے سے اسطیفہ دے دیا تھے نو نا نہیں 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 بھائی ہی اسے پارٹ آف نگران حکومت پہلے یہ نہیں ہی ٹھیک ہے نا ہی واز نا سو ہی کین نوٹ کونٹسٹ انٹ کمنگ الیکشن اگر ایک چیز نمبر ٹو نہیں وہ اگر رہتے تو نہیں کر سکتے نہیں سر جی آپ ایک دفعہ نگران حکومت کا بن گئے ہیں تو وہ ماضی میں صیفہ دیا ماضی میں نہیں سر جی دیکھیں آپ اس دفعہ کی بات ہے نا ماضی اگر ہاں دوہزار تیرہ والی بات ہو دوہزار اٹھارہ والی ہے تو اس میں کر سکتے تھے لیکن یہ دوہزار تیرہے ہیں نہیں میرے لحاظ سے دیکھیں میں چیلنج کروں یا نہ کروں ہر ایک انسان کے اندر بھی مورل ویلیوز ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ کم ہے یا ختم ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا نمبر دو ایک اور سوال اٹھتا ہے ویسے آپ قانونی طور پر کہہ رہے ہیں یا اخلاقی طور پر کہہ رہے ہیں میں قانونی طور پر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نمبر دو میں ایک سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ آج میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سینیٹر ہوں اگر میں یہ چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جاتا ہوں اور شمولیت اختیار کرتا ہوں اگر میں اس جگہ سے ریزائن نہیں کرتا تو پھر میرے اوپر فلور کراوسنگ کے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس ہی فلور کراوسنگ کیسے وہ کس کے ٹکٹ پہ وہ آئے تھے از ای سینیٹر وہ باب پارٹی کے تو باب پارٹی کے اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینیٹنگ he has to first resign from the سینیٹ ٹھیک ہے and then he has to get elected دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں کوئی اتراز نہیں ہے تو کر دیا تھا نا انہوں نے نہیں سینیٹر سے رہے تھا انہوں نے نہیں کیا کیونکہ سینیٹر جو ہے نا وہ منسٹر بن سکتا ہے لیکن جو پرائم منسٹر ہے نا وہ سینیٹر نہیں ہو سکتا تو اجھے کاکڑ صاحب نے کیا تھا انہوں نے نہیں کیا to the best of my knowledge maybe i'm wrong but to the best of my knowledge اس لیہ سکتا ہے تو یہ ایک دو سوالات ایسے ہیں لیکن لیکن اس کی بات یہ نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں دیکھیں میں اس پاکستان کا ایک شہری ہوں ٹیک میں ایک خود ایک law making میرے میرے ذمہ بھی ایک وہ ذمہ داری ہے تو میں اس لحاظ سے پوچھو میں اس house کے تقدس اس کی بات کروں لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آہ کوئی آ کے join کر رہا ہے سب کچھ کر رہے دیکھیں وہ ایک دفعہ آہ ابراہیم لنکن سے آہ 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 کسی نے بات ہو رہی تھی تو آہ ہاں انہی کے ساتھ تھی کہ انہوں نے جب یہ آہ کوئی آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے اب لے جاؤ کیونکہ یہ میرے میری جو پرائیس ہر ایک انسان کی پرائیس ہوتا ہے تو اس جگہ پہ اس جگہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ ان کی پرائیس بہت جلدی آگئی کن کی وہ اگدم ہی آگئی نا ہاں اگدم آگئی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر بن جاؤ گے تو انہوں نے ان کو سوڑنے کا موقع نہیں ملا انہوں نے یس کر دیا مدرخیل صاحب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کا چیف منسٹر آگئے آپ کے پاس جبکہ یہ ادھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ سینیٹر بھی ہیں پھر وہ ایک پارٹی کے اندر بھی ہیں پھر وہ نگران وزیرہ داخلہ بھی رہے ہیں تو الیکشن کیسے لڑیں گے وہ یہ تو چیلنجز کرنا لگے ہیں ان کو اب اگر کوئی وکیل ڈاکٹر بنی کی کوشش کرے گا تو وہ اسی طرح ہے جیسے محمد صاحب بتا رہے ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل تو سیکھ لیا ہے پڑھ لیا ہے لیکن اس آرٹیکل کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کب سے لے کے کب نگران اور جب نگران یہ جو شیڈول ایناؤنس ہو رہا تھا تو وہ میڈیا نہیں دکھا ہے کہ وہ تو تیرہ تاریخ کا ہی استفاہ دے چکا تھا تو یہ ڈاکٹر صاحب جو سیکشن کوٹ کر رہا ہے اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن پہلے جائے تو استفاہ تو جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا ہے کب یعنی اس کا مطلب یہ یہ کہ نگران اس وقت تک جو فارم جمع کر رہا ہو وہ فارم تو کیا وہ تو شیڈول سے پہلے ایناؤس کی ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے پہلے سے سوچ کے رکھا تھا اور اس وجہ سے شیڈول سے پہلے کر دی ہے تو یقناً ٹیکنیکل طور پر اس نے اپنے آپ کو سیو کر لی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور ان کے مومن صاحب کے شکوے گلے اپنی جگہ پہ جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ آپ کو لیول پلائنگ ویلڈ رہی تھی تو شاید ان کو بھی ایک کا دانا چاہیے کہ تاکہ وہ بیلنس ہو جاتا تو میں یہ سمجھ رہو ہم تو مومن صاحب کی پارٹی کے لیے ہمیشہ ہر ٹینل پہ پیپلز پارٹی کے تمام جو رہے ارکان ہے وہ آواز اٹھا رہے کہ ٹیریک کے حصاب پابندی نہیں لگنا چاہیے ان کو ازادانہ طریقے سے الیکشن میں حسن لنے چاہیے آج مروت صاحب ریا ہو گیا دوبارہ گریبتار نہیں ہوا ہے اور میرے پیٹی بھائی ہے وکیل ہے ہمیں تو خوشی اس باتوں کا ہمیں تو خوشی اس باتوں کا ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ لیول پلائنگ فیل میں جائے سب کو ازادانہ طریقہ سے الیکشن لانے چاہیے ہیں آپ کی پارٹی اور کچھ اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ گریبتار کیوں نہیں ہوا یعنی ایک بندہ اگر رہا ہو گیا آپ نے گھر جا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس کو دوبارہ گریبتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اسے دوبارہ گریبتار ہونا چاہیے تھا آپ کے لوگ بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو کیوں گریبتار ہونا چاہیے دوبارہ نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے کون کہتا ہے کون آدمی یہ کہتا ہے گریبتار ہونے چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ تو میرا ایز وکیل کا بھی رشتہ ہے تو ہم تو کبھی بھی اپنی وکیل بھائی کے خلاف کسی بھی سیاسی ورکر کے خلاف اب نہیں بولتا ہے ان کے ساتھ ہمارا ڈبل رشتہ ہے سیاست اور وقالت دونک اور پشتوک تیسرہ رشتہ ہے اس کے ساتھ تو میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا اور کسی آدمی کیوں پر چاہے کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی صبح سے ہو تو پیپلز پارٹی تو کم سے کم میں نہیں سوچتی ہے ٹھیک ہے منوخیل صاحب اور درسہ میں نے بریک لینی ہو بریک کے بعد دوبارہ آذر ہوتی پرگرم دوبارہ خوش آمدری درسہ یہ فرمایے گا سر یہ بھلے کا نشان جو ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو اب تقیباً ہولڈ ہو گیا اور آپ کے جنٹرپارٹی الیکشن سے اس پہ آج الیکشن کمیشن ویسے مطمئن نہیں ہوا علی زفر صاحب کا یہ مان لینا کہ جی ہم نے جلدی میں کروایا یہ میرا خیال ہے آپ کے گلے پڑ جائے گا آنے والے دنوں میں تو آپ کا نشان تو گیا مجھے لگتا ہے کہ الیکشن میں کائن دیتا گیا دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر آپ اس لئے آ سے دیکھیں ہاں پرابلم نظر آتی ہے جس سے جو جو مائنڈ سیٹ ہے لیکن ہمیں دن کتنے دیئے تھے بیس دن دیئے تھے نا بیس دن میں آپ what do you expect بیس دن میں what do you expect let's be honest نا اگر بیس دن آپ دے رہے ہو تو بیس دن میں اسی طرح کی الیکشنز ہوں گے نا دیکھیں پروسیجرز فالو ہوئے ہیں یہ نہیں کہ پروسیجرز فالو نہیں ہوئے ہیں لیکن اس اگر ایمرجنسی میں سرجری ہوگی تب بھی یہ پروٹوکول آپ کو فالو کرنا ہے نہیں ایمرجنسی میں سارے پروٹوکول نہیں ہوتے فالو آپ نے ایمرجنسی کے لحاظ سے دیکھنا ہوتے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کو ہر چیز منو ان فالو نہیں کرنا ہوتا بعض دفعہ آپ اس میں بعض چیزیں کرتے ہیں لیکن having said that thing دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے ایمرجنسی کی وجہ سے آپ پورے پروٹوکول فالو نہیں کر سکے الیکشن کے دیکھیں میرا خیال یہ تھا میرا خیال یہ تھا کہ یہ تو سوال اٹھنے in the first place نہیں اٹھانا چاہیتا اور اگر یہ اٹھا رہے تھے تو باقی سب سے بھی اٹھائیں نا باقیوں سے بھی پوچھیں let's be fair اگر وہ سارے ٹھیک کراتے تو پھر ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں انفرشنیٹلی ہوتا کیا ہے وہ ایک گاؤں ایک جگہ سے سارے لوگ گزر رہے تھے تو وہ وہاں چوکیدار بیٹھا ہوتا ایک بندہ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا آپ نے پوچھا تو میں آپ کو منع کروں تو وہ جو بندہ صحیح کام کر رہا تھا نا اسی کے اوپر سب کچھ آ جاتے اب اب